بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں نے اپنے چینل پر بنایا ہے مٹکہ پائے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیاوا ہے جائیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ میرے پاس پائے ہیں اور یہ پائےوں کی یخنی ہے پائے میں نے جو ہے ککر کے اندر ون تی سپون جو ہے حلدی ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ڈال کے اچھا سگلا لیا اور یہ ہمارے پاس پائے کی یخنی ہے یہ لسن اور پیاس کو میں نے کھٹا کر کے چاپ کر دیا اچھا سا اور یہ میرے پاس دہی ہیں ہاف کپ کے قریب ٹھیک ہے اور لسن جو ہے وہ میں نے تین سے چار پیسز لسن کے لیے تھے اور دو نارمل سائز کے جو ہے میں نے پیاس لیے اوکے یہ میرے پاس مٹکہ ہے اور مٹکے کے نیچے میں نے لو فلیم آن کر دیا مٹکے کو پہلے میں نے دس منٹ جو ہے وہ لو فلیم پر گرم کر لیا تھا اس کے اندر اوائل ایڈ جو ہے وہ ڈالا ہے اوائل جو ہے وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے کیونکہ پائے بنانے ہے تو اس میں اوائل جو ہے وہ ہم لوگ کم یوز کریں گے اوکے جی اب ہم اس میں لسن اور پیاس دونوں چیزیں ایڈ کر دیں گے اوکے جی اب ہم اس کے اندر پائے ڈال دیں گے اوکے اب ہم لوگ اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے یہ میرے پاس کٹا ہوا سابج جو دنیا ہوتا ہے سوکا دنیا وہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون میں نمک اس میں اول رہی پہلے ڈال چکی ہوں تو ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ نمک اور ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم لوگ اس میں ریڈ چیلی ڈال دیں گے ساتھ ہی اب ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیں گے جو ہے وہ یکنی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے تو ابھی میں نے جو ہے ون ایڈا ہاف کپ یعنی کہ ڈیٹھ کپ کے قریب اس میں یکنی ایڈ کر دیا ہے اوکے یہ میرے پاس ایک سٹیل کی پلیٹ ہے اور میں اس کو ڈھک کے جو ہے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر ڈھک گا اور دس منٹ کے بعد ہم لوگ پائے میں کو دیکھیں گے اس کو بہت ہی لو فلیم پر ہم لوگ نے رکھ دیا ہے اوکے جی میرے پاس جو یکنی تھی وہ ڈھائی کپ کے قریب تھی اور جس میں سے پونے دو کپ یعنی کہ ڈیڑ اور پونے دو کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے ڈال دی تھی اچھا جی جکنی ہماری جو ہے وہ کافی حد تک سوک چکی ہے اور اب ہم مزید اس میں یکنی ایڈ کریں گے اور اچھا سپائے کو مکس کر لیں گے اب اب ہم لوگ لو فلیم پر اس کو بیس منٹ کے لیے رکھیں گے پہلے میں نے دس منٹ کے لیے رکھا تھا اچھا یہ آپ کے جو ہے مٹکہ گرم ہونے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں بھی آپ کو یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر رکھنا پڑے تھوڑا سا اس کا پانی سکھانے کے لیے میں بھی کہ آپ کو صرف دس منٹ رکھنا پڑے یہ جو ہے آپ کے مٹکے کے ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے آگے مزید رکھیں گے لو فلیم پر اب جو فلیم ہے لیے اورότε Breراق ہے اب جو بھی sev PF میں پڑے ப بیس موسیقی 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 موسیقی